اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں میں بائیو ڈرما کا سینسی بائیو جیل میوسن پر اپنا ریویو اور آپ اس کو ایز ایز فیس واش بھی یوز کر سکتے ہیں ایز ایز کلینزر بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں تمام ڈیٹیلز جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی سکپ مت کیجئے گا بہت اچھی ویڈیو ہونے جاری ہے اور کافی انفرمیٹیو بھی ہے اور جو لوگ اس میں انٹرسٹیٹ ہیں ان کو تمام ڈیٹیلز جو ہے اس ویڈیو میں مل جائیں گی ٹھیک ہے تو چلیں چلتے ہیں آج کے جو ہے ریویو کی طرف سب سے پہلے جو اکثر کویسٹن جو ہوتا ہے میرے جو ویورز ہیں ان کا کی جو یہ بائیو ڈرما کا جو کلینزر ہے اس کے کیا پرائز ہے تو جی اس کو میں نے پرچیز کیا تھا 1000 کے راؤنڈ باؤٹ ویسے تو کئی آن لائن شوپ سے یہ 850 کا بھی مل جاتا ہے اور 750 کے راؤنڈ باؤٹ بھی مل جاتا ہے لیکن all about i think dc وغیرہ سب کچھ ڈال کے یہ جو ہے 1000 کے راؤنڈ باؤٹ ہم پرچیز کر لیتے ہیں اس کی کوانٹیٹی ہے وہ 45 ml ہے اس میں بھڑی پیکچنگ بھی اویلبل ہے اور ظاہر سی بات ہے جب بھڑی پیکچنگ میں ہم لیں گے تو پرائز اس کے زیادہ ہوں گے لیکن کونٹیٹی جو ہے وہ کافی زیادہ آ جاتی ہے اور یہ 45 ml ہے یہ 1000 کے راؤنڈ باؤٹ ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں تک اس کو یوز کر لیا ہوا ہے جب میں پروڈکٹ پائے کرتی ہوں اس کا جو ہے ریویو فوراں آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر نہیں کرتی میری ٹرائے ہوتی ہے کہ میں اس پروڈکٹ کو تھوڑی جیوز کر لوں اچھی طرح دیکھ لوں کیونکہ ایک دفعہ یوز کرنے میں ہمیں تمام ڈیٹیلز جو ہے ان کی سمجھ نہیں آتی بعض اوقات پروڈکٹس کے انگریڈینٹس بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن ہمیں سوٹ نہیں کرتے اس لیے میں جو ہے تھوڑا سا ٹائم لیتی ہوں پروڈکٹ کو یوز کرنے میں ٹرائے کرنے میں اور ایکسپیرینس حاصل کرنے میں کیا وہ پروڈکٹ مجھے سوٹ کیا ہے کہ نہیں تو پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں جا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو کہیں بلے جانے میں اور جی اس کی جو ایکسپیری ڈیٹ ہے وہ سکس منتھ ہے اوپن کرنے کے بعد آپ سکس منتھ تک اس کو یوز کر سکتے ہیں ویسے تو آئی تینک کہ یہ آپ کا تقریباً ڈیڑھ مہینے تک یوز ہو جائے گا اور بچے کا نہیں اگر آپ صبح شامی سے استعمال کر رہے ہیں اور جی یہ میڈ ان فرانس ہے اور یہ بھی کوششن ہوتا ہے کہ یہ کہاں منفیکچرڈ ہو ہے تو یہ جی میڈ ان فرانس ہے اس کے علاوہ یہاں انہوں نے اس کی جو ہے ڈائریکشن آف یوز وغیرہ سارا کچھ مینشن کیا ہوا ہے بیک سائٹ پر اور اس کی انگریڈینس وغیرہ بھی مینشن کیے ہوئے ہیں ویسے تو بہر ڈرمہ میں کافی زیادہ جو ہے آپشن ہے اور کافی بسیح رینج ہے اس کی جس میں جو ہے ان کے جو ہیں اور اس کین والوں کے لیے ایک سپریٹ جو ہے رینج ہے ڈرائی سکن والوں کے لیے سنسٹیف سکن والوں کے لیے سپریٹ رینج ہے تمام یعنی انہوں نے رینج بنائی ہوئی ہے جس میں اس کے اندر جو ہے ان کا فیس فوش آویلبل ہوگا ان کے جو ہیں موسٹرائزر آویلبل ہوں گے ان کے اکارڈنگلی سکن ٹائپ کے اور جو ہیں اس کی علاوہ جو ہے سپورٹ ٹریٹمنٹ آئی تنگ وہ بھی انکلوڈیڈ ہیں آپ میں سے اگر کوئی یعنی کہ اپنے سکن ٹائپ کے اکارڈنگلی پرچیس کرنا چاہتا ہے تو ایزیلی ان کے جو ہیں آن لائن انسٹراغرام ہینڈل سے پرچیس کر سکتا ہے آپ پریفر کیجئے کہ ویسے تو یہ ڈیفرنٹ سوڈ سے مل جاتے ہیں بہت ایزیلی لیکن اگر آپ لوگوں نے آن لائن ہی پرچیس کرنا ہے تو میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ ان کے پاکستان کا جو پیج ہے بیوڈرما کا انسٹراغرام پر ادھر سے ان کو جو ہے پرچیس کر لیں کیونکہ پھر فیک پروڈکٹ ملنے کے چانسس نہیں رہتے تو یہ میں نے وہی سے پرچیس کیا تھا اور بہت ہی زبردست ان کی جو ہے پیکجنگ تھی انہوں نے بہت اچھی طرح چیزیں جو ہے پیک کر کے دیو ہی تھی اور اس کی ویڈیو بھی میں اوپر جو ہے لنک پیسٹ کر دوں گی میں نے جو ہے جو کچھ مانگوایا تھا پروڈکٹس ان کے اور اس کے علاوہ ان کی پیکجنگ مخیرہ کے مطلب ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی تھی وہ میں میں لنک اوپر پیسٹ کر دوں گی آپ میں سے کوئی انٹرسٹیڈ ہے تو دیکھ لیجئے گا اس کے علاوہ اس کا جو موسٹرائزر ہے بیوڈرما کا اوٹوڈرم اس پہ بھی میں اپنا جو ہے ریویو شیئر کر چکی ہوں اس کا بھی میں لنک اوپر پیسٹ کر دوں گی آپ میں سے کوئی انٹرسٹیڈ ہے تو وہ بھی دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جی جیسے کی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سوٹنگ میریکل کلینزنگ فارمنگ جیل ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انفرگرنٹ ہے اور سوپ فری ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی فرگرنس ایڈ نہیں کی جو کہ اس کا پلس پوائنٹ ہے اس کے علاوہ اس میں انہوں نے کوئی بھی اسنشنل آئل ایڈ نہیں کیے اور یہ الکوہل فری ہے یہ اس کے بیسٹ پوائنٹ ہے کیونکہ ایک آپ لوگوں کو بات پتا تو جس بھی فیس واش میں یہ کلینزر میں الکوہل ایڈ ہوں میں آپ لوگوں کو کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کروں گی آپ کی سکین کو جو ہے وہ بلکل ڈرائ آؤٹ کر دیتے ہیں اس لئے آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ پریفر کریں ان موسٹریزرز کو ان کلینزرز کو اور ان تمام پروڈکٹس کو جس کے اندر جو ہے الکوہل نہ ہوں جو الکوہل فری ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو پتاتی چلوں کہ یہ جو ہے سپیشلی سینسٹیف سکین والوں کے لیے جو ہے یہ والا کلینزر ہے اور میری کیونکہ سنسٹیف کے ساتھ درائی بھی سکین ہے کافی زیادہ تو میں جو ہے ہمیشہ پریفر کرتی ہوں کہ مائل کلینزر یوز کروں جو کہ میری سکین کو نہ تو ڈرائ آؤٹ کریں اور نہ ہی میری سکین کو ڈیرٹیٹ کریں ٹھیک ہے تو میں پریفر کرتی ہوں یا تو میں سنسٹیف سکین والوں کا جو ہے کلینزر یوز کروں یا ایسا یوز کروں جو بہت ہائیڈریٹنگ ہو ٹھیک ہے انگریڈنٹ جو ہے دسکس کر لیتے ہیں اس کے بعد میں فائنلی آپ کو بتاؤں گی کہ میرا جو ہے اس پروڈک کے ساتھ کیسا اپنا جو ہے ایکسپینیس رہا ہے وہ شیئر کروں گی آپ لوگوں کے تو چلتے ہیں انگریڈینٹس کی طرف سب سے پہلا انگریڈینٹس کے اندر ایکوا ہے وارٹر ہے جو کہ ایز سولمنٹ یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کے اندر ہے سوڈیم کوکم فوسیٹیٹ اور جی یہ جو انگریڈینٹ ہے اس کے سورفرنٹ اور گلینزنگ ایجنٹ ڈالا جاتا ہے یہ انگریڈینٹ آپ کی سکین کو جو ہے اچھی طرح کلین آؤٹ کرتا ہے جو اچھا سا فارم کریڈینٹ آپ کے فیس واش میں یا کلینزر میں ہوتا ہے وہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے جسے آپ کی سکین جو اچھی طرح ساف ہو جاتی ہے اور اس کی جو پروپٹیز ہیں وہ بہت ہی مائل ہوتی ہیں جو آپ کی سکین کو بلکل بھی strip آؤٹ نہیں کرتی اور آپ کی سکین کو بلکل بھی ڈرائی آؤٹ نہیں کرتی بہت ہی مائل پروپٹیز ہوتی ہیں اس کی ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے اندر جو اس کا نیکسٹ انگریڈینٹ ہے وہ ہے پروپینڈوائل جو کہ ایک جو ہے سولونٹ ہے موسٹریزر اور ہیو میکٹن انگریڈینٹ ہے یہ انگریڈینٹ آپ کے سکن کو یہ موسٹریزر کو جو ہے امپروف کرتا ہے اور آپ کے سکن کو ڈرائی اوٹ نہیں ہونے دیتا اس کے علاوہ جو ہے یہ آپ کے جو ہے ایز اپریزرویٹیو جو ہے ان کو بوسٹ اپ کرتا ہے اس کی جو ہے کافی ملٹی ٹاسکنگ جو ہے پروپٹیز ہوتی ہیں ایک نمبر پر اس کا اندر صوراں لاریل سالکوسی نیر جو کہ ایک کلینزنگ ایجئنٹ ہے اور ایک امیل سفائنگ انگریڈینٹ ہے اس کے بعد اس کے اندرز ایز اپریزوریٹیو جو کہ ایک امیل سفائنگ انگریڈینٹ ہے اور یہ ایک کلینزنگ انگریڈینٹ ہے نہ صرف آپ کے کلینزنگ اڤیس کو چاہ ربی ب temos بھی صورتی نیرے جو ہے وہ citric acid ہے جو ہے وہ citric fruit سے لیا جاتا ہے جو acid ہے AHA use کیا جاتا ہے AHA جو ہے جیسے کہ بہت سے دوسرے AHA سے ہیں ویسے یہ بھی ایک AHA ہے اور AHA جو ہے اس کا basically کام ہوتا ہے آپ کی skin پر سے جو dead cell ہے ان کو remove کرنا آپ کی dead skin کو remove کرتا ہے dead cells کو remove کرتا ہے upper layer پر اور یہ harsh نہیں ہوتا اور یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی skin پر white hats نہیں ہوتے black hats نہیں ہوتے آپ کے pores clogged نہیں ہوتے اگر یہ آپ کے جو ہے face wash یا cleanser میں ہو تو یہ آپ کے face پر acne بھی نہیں ہونے دیتا کیونکہ جب آپ کے pores clogged ہوں گے تو ہی اس پر acne کی زیادہ chances بنتے ہیں تو یہ جو cleanser میں AHA's add کر دیتے ہیں یہ بہت اچھی بات مجھے لگتی ہے اور یہ بھی اس کا plus point ہے اور دوسری بات یہ کہ کوئی harsh AHA نہیں ہے یہ بہت ہی mild AHA ہے ٹھیک ہے تو جب آپ کی skin پر سے جو ہے dead cells remove ہو جائیں گے تو آپ کی نیچے سے fresh skin نکل آئے گی بہت smooth ہوگی اور بہت ہی soft ہوگی ٹھیک ہے ingredient اس کے اندر ہے وہ glycerial oilate ہے جو کہ جو emollient کے طور پر ڈالا جاتا ہے emulsifying ingredient ہے ٹھیک ہے اس کو as a stabilizer use کیا جاتا ہے آپ کے face wash میں اور یہ آپ کے face wash کے جو texture ہے اس کو ضرق ٹھیک رکھتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں just sodium citrate ہے یہ buffering ingredient ہے یہ آپ کی جو ہے face wash کو یا cleanser کو جو ہے زیادہ دیر تک stable رکھتا ہے اس کے علاوہ یہ اس کا pH level ہے اس کو adjust کرنے میں مدد کرتا ہے تاکہ یہ آپ کی skin کے awarding لی رہے ٹھیک ہے اس میں پھر ایجی نائنٹی glass cereal ہے جو کے سرپینٹ کے طور پر اور cleansing agent کے طور پر use ہوا ہوا ہے اور ہے تو ہے جو کے سرپینٹ ہے مل سفائنگ ingredient ہے اس کے بعد اس کے اندر فروکٹولی کو سوچو رائٹس ایڈ کیا گیا ہے جو کے ایزی ہومیکٹنٹ ایڈ کیا گیا ہے اس کے اندر اور ایزی موسٹریزر انگریڈینٹ ہے ٹھیک ہے آپ کی skin کو جو ہے یہ اسٹر پلاود نہیں ہونے دیتا ٹھیک ہے اس کا pronunciation کافی لمبا تھا اگر تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو گیا تو پلیز مائن مت کیجئے گا اچھا اس کے بات جو ہے اس کے اندر ٹک آفرال ہے یہ بہت اس کا جو ہے بیسٹ انگریڈینٹ اس میں ایج کیا گیا ہے جو کے وائٹیمن ای ہے اور یہ انٹی آکسیڈنٹ ہے وائٹیمن ای کے بینیفرز آپ چانتے ہیں یہ آپ کی skin کو پروٹیکشن پروائیڈ کرتا ہے یو بی ریز سے as a strong antioxidant it's an a player in protecting the skin cells from the nasty little things called free radicals that destroy the lovely collagen that make our skin nice and firm چھیک ہے یہ بیسکلی جو ہے ہماری سکین پر جو collagen ہے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور uvb rays سے ہماری سکین کو بچاتا ہے اور ہماری سکین کو جو ہے collagen جو nice اور خوبصورت سا look آتا ہے collagen کی وجہ سے اس کو damage ہونے سے بچاتا ہے ٹھیک ہے اور اور i think آپ اس کا function سمجھ گئے ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے اندر hydrogenate palm جو کہ as emollient جالا گیا ہے اس کے اندر جو ہے lecithin ایڈ کیا گیا ہے جو کہ again best ingredient ہے ٹھیک ہے emollient ہے اور جو ہے emulsifying ingredient ہے کافی common ingredient ہے جو اچھے جو ہے cleansers میں ایڈ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جی last ingredient ہے وہ ascorbal formatate ہے جو کہ ایک anti-oxidant ingredient ہے ایک فارم ہے وائٹیمن سی کی ٹھیک ہے لیکن وائٹیمن سی کی جو یہ فارم ascorbal formatate ہے یہ جو ہے اتنی زیادہ جو ہے پسند نہیں کی جاتی باقی جو ہیں ascorbic acid اور دوسرے جو ہیں اس کے علاوہ جو وائٹیمن سی کی فارمز ہیں وہ زیادہ پسند کی جاتی ہیں ٹھیک ہے اور اس cleanser میں جو یہ ap ingredient ہے یعنی ascorbal formatate اس لئے ایڈ کیا گیا ہے تاکہ یہ آپ کا جو product ہے وہ stable رہے اور جلدی خراب نہ ہو ٹھیک ہے تو جی تمام ingredient list آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں آپ دیکھ چکے ہیں اور اس کے plus point پی جیسے کی آپ جان چکے ہیں اس کے تمام اچھے ingredient آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر چکی ہوں اور مجھے اس میں as such کوئی بھی برا ingredient نہیں ملا ٹھیک ہے اور ویسے بھی ایک medicated brand ہے dermatologist tested ہے اور کافی زیادہ اس brand پر جو ہے یہ trust کیا جاتا ہے ٹھیک ہے بات کرتے ہیں میری experience کی کہ میرا اس product کے ساتھ کیسا experience رہا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ تقریبا 15 دن ہو گئے ہیں مجھے اسے use کرتے ہوئے شاید اس سے زیادہ ہی ہو گئے ہوں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اتنا use کر لیا ہوا ہے اور اس کو میں جو ہے زیادہ تر day time میں use کرتی ہوں night time میں جو ہے میں اپنا جو تو آج کل میرا most favorite echo fix جو ہے cleanser وہ use کر رہی ہوں اس کے جو ہیں بہت اچھے results جو ہیں مجھے ملے ہیں تو اس کو میں skip نہیں کرتی ایک وقت میں اس کو use کر لیتی ہوں ٹھیک ہے اگر آپ میں سے کوئی بھی interested ہے ایکو fix کے اس product میں تو میں اوپر جی لنک پیس کرتا ہوں گی آپ لوگ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا cleanser ہے وہ بھی dry skin کے لیے اور جن کی normal to dry skin ہے اور جن کی skin پر جو ہے white head اور black heads کا issue ہے بہت اچھا face wash اور cleanser ہے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا بات کرتے ہیں اس کی تو جی میرا اس کے ساتھ بہت اچھا experience رہا ہے میں اس کے ساتھ بہت happy رہی ہوں بہت ہی mild ہے اس کا جو texture ہے آپ کی skin کو بلکل بھی dry out نہیں کرتا اور آپ کی skin کو بہت اچھی طرح جو ہے اس پر سے dust وغیرہ میک اپ وغیرہ کو remove کرتا ہے ٹھیک ہے میں اکثر اوقات کافی thick moisturizers apply کرتی ہوں جن کو یہ بہت اچھی طرح remove کرتا ہے اور اس کے علاوہ جی کیونکہ میں نے اور بھی product کی layers create کرنی ہوتی ہیں فیس پر تو یہ ان کو بھی بہت اچھی طرح clean out کر دیتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جی ایک مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کی skin کو واقعی dry out نہیں کرتا جو ان کا یہ claim ہے کہ آپ کی skin کو dry out نہیں کرے گا تو بلکل نہیں کرے گا اس کو use کرنے کے بعد میری skin بلکل soft اور ملائم سی ہو جاتی ہے کافی زبردست سا texture ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ بہت اچھا form create کرتا ہے بعض اوقات جو ہے جب product جو ہے form create نہیں کرتے خصوصاً face wash وغیرہ تو کئی لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی لیکن کیونکہ میری skin dry تو میں کئی ایسے face wash use کر لیتی ہوں جو form create نہیں کرتے جو hydrating ہوتے ہیں لیکن اس کا texture ہے مجھے کافی مزے کا لگا ہے ٹھیک ہے even کہ اگر آپ کی جو ہے oily skin ہوئی تو آپ اس کو پھر بھی enjoy کریں گے لیکن اس کے اندر جو ہے sebum control والا جو ہے ایک face wash آتا ہے جو کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہوں گے screen پر اگر آپ کی oily skin ہے تو آپ اس کو use کر کے دیکھیں وہ آپ کے لئے زیادہ beneficial رہے گا ٹھیک ہے انگریڈینٹ اس کے بھی بہت اچھے ہیں لیکن کیونکہ وہ میں نے use نہیں کیا اس لئے personally میں آپ لوگوں کو جو ہے کوئی بھی product جب تک میں use نہ کروں ریکمنٹ نہیں کرتی لیکن وہ کیونکہ اس بائیو ریما برینڈ کا ہے تو آپ اس کو ضرور use کر کے دیکھئے گا اور اگر آپ میں سے کسی نے use کیا تو مجھے اپنا experience ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے face washes ایسے ہوتے ہیں local اگر آپ use کریں تو آپ کو لگتا ہے آپ کے جو ایک دم سے face پر سے سارا most shirt جو ہے ختم ہو چکا ہے آپ کی skin کی جاتی ہے اس سے بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا بالکل آپ کی skin کو irritate نہیں کرتا بہت ہی اچھا formula ہے ٹھیک ہے اس کو میں highly recommend کروں گی sensitive skin والوں کو dry skin والوں کو normal skin والوں کو combination skin والے بھی use کر سکتے ہیں even oily skin والے بھی use کر سکتے ہیں کیونکہ اکثر لوگوں کی oil skin کے ساتھ ساتھ sensitive بھی ہوتی ہے کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی skin oily ہے تو sensitive نہیں ہے آپ کو دونوں problem جو ہیں آپ کی skin oily بھی ہو اور sensitive بھی تو چلیں اس کے texture میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں کہ اس کا texture کیسا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی watery consistency ہے کافی اور کوئی بھی اس میں کسی بھی قسم کا color add نہیں کیا گیا یہ جو ہے bottle پر جو color ہے یہ اس کی packaging کا color ہے ٹھیک ہے اس کی اندر کوئی بھی artificial color add نہیں کیا گیا اور بہت اچھا form create کرتا ہے اس کی جو ہے gel based consistency ہے اور میں آپ پانی ایڈ کر کے آپ کو اس کی جو ہے دکھاتی ہوں کیسا form create کرتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کا form create کرتا ہے یہ اور جی اچھی طرح آپ کی skin کو clean out کر دیتا ہے اس کو use کیسے کرنا ہے جی آپ آپ نے اپنے فیس کو wet کرنا ہے پہلے ٹھیک ہے اس کو dry face پہ apply نہیں کرتے کیونکہ کئی face washes ہم dry face پہ بھی use کر لیتے ہیں آپ نے skin کو wet کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے فیس پہ apply کرنا ہے circular motion میں اور اچھی طرح آپ نے اپنے نیک پر اور eyes سے cleansing کر لینا ہے اس کے ساتھ اور پھر آپ نے اپنے فیس کو wash کر لینا ہے اور اس کو اتار طرف میں بلکل بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بہت easily remove ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ہاں آدھے ہاتھ پہ اس کو apply کیا تھا یہ skin neat لگ رہی ہے اور یہاں shine بھی ہے اور اس طرح دیکھ نہیں رہے خوشکی سی ہے اور اس طرح تیکسچر سے بنا ہوا ہے جبکہ یہ skin ہے اس side سے smooth سی لگ رہی ہے تو آپ اس کا result بھی دیکھ لیجئے ویسے تو مجھے اس کا result بہت اچھا لگا ہے آپ نے بھی اس کا result دیکھ لیا ہے میرے طرف سے highly recommended ہے بغیر کسی پریشانی کے اور وہم کے آپ اس کو purchase کیجئے اگر آپ اس میں interested ہیں یعنی کہ یہ valuable product ہے آپ اس پر اگر invest کریں گے تو آپ کے پیسے بلکل بھی waste نہیں ہوں گے so don't worry and buy it اگر آپ اس میں interested ہیں اور اس کے علاوہ جی اگر اس product کے مطلق یا کسی اور product کے مطلق کوئی بھی confusion ہو یا کوئی question آپ نے کرنا ہو تو آپ کمنٹ section میں اس سے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز like ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے بیل ایکن کا پٹن کلک کر لیجئے گا تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور ایک اور بعد جب ہی آپ کلینزنگ کریں اس کے بعد موسٹرائزر آپ نے مست لگانا ہے اور ایس پی ایف نہیں بھولنا ٹھیک ہے تین چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھئے گا پلینزنگ موسٹرائزنگ اینڈ ایس پی ایف اگر آپ ان تین چیزوں کو فالو کر لیں گے تو آپ کی سکین جو ہے بہت بہت زیادہ جو ہے پریٹی رہے گی اور اس کو زیادہ جو ہے اس پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ سٹارٹنگ سے ان تین چیزوں کو فالو کر لیں گے ٹھیک ہے تو اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا ٹھیک کیئے اللہ حافظ باب بائی